یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے بچوں کی خاطر ہر طرح کے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زندگی کے کسی موڑ پر صبر اور حسلے کا دامن نہیں چھوڑا یہ کہانی ایک ایسی ماں کی محنت اور محبت کی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں عورت اس کا مقابلہ کسی مرد کے بغیر بھی کر سکتی ہے آئیے اس ماں کی غم برید آسان سنتے ہیں سٹارٹس پانچ اک کے معزیز دوستو میں ہوں ملک حمید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہایتی عدب کے ساتھ اسلام علیکم میرا نام روشن آرہ ہے ماں باپ نے یہ نام کیوں رکھا میں نہیں جانتی کیونکہ نام سے تو میں روشن آرہ ہوں لیکن حقیقت میں روشنی کبھی میرے پاس نہیں آئی میری قسمت میں جتنے غم آئے خدا نہ کرے کسی کو ملے زندگی کی کوئی رات اور کوئی دن خوشی سے اور ہستے ہوئے نہیں گزرا مگر اتنا ضرور تھا کہ آنے والے کل کے انتظار میں رات کو سوتے وقت تھوڑا سا مسکر آ لیتی تھی کہ کل کا دن شاید کوئی خوشی کی نویت لے آئے میری شادی بھی اس سال کی ہی عمر میں ہو گئی تھی شادی کے چند سال تو بہت اچھے عزرے چھوہ بھی اچھی اور ہمیشہ مسکر آنے والے تھے اس نے اپنی زندگی میں مجھے کوئی غم نہیں دیا کماتے وہ زیادہ نہیں تھے پھر بھی دن اچھے عزر رہے تھے مگر تیسے بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے ہی بات مجھے یہ حبر ملی کہ میری شاہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں اس دن تو جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو کئی دنوں تک تو میں بیہوشی رہی مگر ایک ماہ کے بعد کچھ سمبلی تو میری ساس اور دیور میرے کمرے میں آئے اور کہا دیکھو اب تمہارا شور تو چلا گیا ہے اور یہاں کمانے والا بھی اب تمہارا ایک دیور ہی ہے سسر بھی چل پھر نہیں سکتے اور کوئی بھی دوسرا سہارا نہیں ہے کہ تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھ سکیں لہٰذا بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور چاہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور رکاوٹ ہو تو بچوں کو ہمارے پاس بیج دینا میں یہ بات سنکا بہت حیران ہوئی کہ اب یہ لوگ بھی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے میں نے ماں سے کہا ماں اس گھر میں میرے شور کی یادیں ہیں اور ویسے بھی میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی کیونکہ میں اسے لائے کڑھائی تو جانتی ہوں محنت کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی آپ صرف مجھے اس گھر میں رہنے دیں رہا شادی کا سوال تو میں نہیں کروں گی یہ بچے ہی میرا سہارا ہیں اور کوئی دوسرا باپ انہیں پیار نہیں دے سکتا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ تم تین دن کے اندر پیسہ کر لو ہم یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ اب اس مکان کو بیچ کر تمہارا دیور کو جھوٹا موٹا کام شروع کرے گا میں نے جب یہ سنا تو میرا دل غم سے بھر آیا تب میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ لوگوں نے مجھے رکھنا ہی نہیں تو میں تین دن رکھ کر کیا کروں لہذا میں اگلے ہی دن گھر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے گھر آگی اور ماں کے گھر کچھ ہی دن رہی تھی کہ بابیوں نے بھائیوں کی کان برنے شروع کر دیئے یہ روشن آرہ کے بچے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں انہیں کھیلنے نہیں دیتے حالانکہ میں اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ہی باندھ رکھتی تھی نہ تو ان کو میرے بائی کھیلنے کے لیے باہر لے کے جاتے تھے آہستہ آہستہ میں نے اپنا زیور پیج کر ایک سلائی مسین لے لی اور محلے سے اس لائے کا کام منگوانا شروع کر دیا اللہ کی رحمت سے میرا کام لوگوں کو مساند آنے لگا اور میں نے اپنے بچوں کو محلے کے ایک سکول میں داہل کروا دیا اور خود چھوڑنے چاہتی اور رہو دی لینے آتی پتہ نہیں یہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے میری بابیوں کو اس گھر میں رہنا پسند نہیں تھا اس لئے وہ میری بڑی ماں جو ہر وقت میرے گم میں نیڈار رہتی تھی اسے بڑکاتی رہتی کہ کوئی غریب سا رنوہ مرد دے کر اس کی شادی کرواؤ اور اسے رخصت کرو ورنہ اس کی عمر کیسے کٹے گی اور اس کے باعی سے کب تک سنبھالیں گے اور ویسے بھی اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں گر میں جگہ تنگ پڑ جائے گی اور اگر کوئی اس کے بچوں کو لینے کے لئے تیار نہ ہو تو ایک ایک کر کے بھی اولاد کو دے دیں گے بچے پالی جائیں گے لیکن ان ظالم بھائیوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ان بچوں کی خاطر میں نے اپنا سسرال چھوڑا تھا اور شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا اور ان بچوں کے بغیر کیا میں رہ سکتی ہوں کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر جی سکتی ہے شاید ایسا کوئی جنور بھی نہ کر سکی اس رات میں بالکل نہ سوئی اور اگلے دن کچھ چیزیں اور ایک چھوڑی جو میرے شور کے آخرین نشانتی بیچ کر اسی گلی میں ایک دو کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی اب ہرچے بھی بڑھ گئے تھے اس لئے میں نے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا اس میں میری ایک دوست نے مدد کی اس نے اپنی ماں سے کہہ کر ایک بہتی کی مالکن سے ملوایا اس کو میرا کام بہت پسند آیا وہ مجھے ہر ماہ اتنا کام دینے لگی کہ میرے ہر ماہ کا گزارہ ہونے لگا اس دوران میرے بھائیوں نے میری خبر کیا لینی تھی انہوں نے میری ماں کا بھی حیال نہیں رکھا اور میں اپنی ماں کو بھی اپنے گھر لے آئی اس کے بوجود میرے بچوں کو بہت سی محرومیوں کا سامنا کرنا بڑھا وہ تیکی مالکن جس سے میں کام کرتی تھی جس کے پاس میں کام کرتی تھی اس نے مجھے کہا اگر تم ایک چھوٹی سی ویکٹری لگا دوں تو کیا تم سنبھال سکوگی میں نے کہا کیوں نہیں لہٰذا اس مالکن نے مجھے اس گھر میں کچھ مشینیں لگوا دیں اور کہا اب مجھے تم آرڈر پورا کر کے دیا کرنا میں یہ کام خوش سلوبی سے سر انجام دیتی رہی ابہ فضل خدا آج میرا ایک بیٹا میڈیکل سائنس کا فائنل اکسین دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا بینک میں جوب کرتا ہے اور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں کہ ماں آپ کام چھوڑ جو لیکن میں کام نہیں چھوڑ گی جب تک مجھ میں ہمت ہے میں نے اپنے لئے خوش رکم اور کفن حرید رکھا ہے نہ جانے اپنی ماں کے طرقہ پر میں اپنے بچوں پر بوجھ بن جاؤں آج میری ماں زندہ نہیں ہے ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے لیکن ہدا کا شکر ہے کہ میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت اعترام کرتے ہیں میرا دوسری عورتوں کے لئے یہ پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی موڑ پر حمت نہ آ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ محنت سے کام کریں کیونکہ حمت کریں والوں کا ساتھ خدا بھی ضرور دیتا ہے میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے جن لمحوں میں میرے والدین ہستے ہیں وہ لمحیں ٹھہر جائیں دعا ہے اللہ پاک سب کی ماں کو شاد و بعد رکھے اور صحت آفیت عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہماری حوصلہ افضائی کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات